ہر انگلر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی اور بڑی سے بڑی فش پکڑے لیکن صرف 20% انگلر ہی اپنی اس خواہش کو پورا کر پاتے باقی 80% انگلر جو ہے اس خواہش سے محروم رہ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30% لگ اور 70% ٹیکنیک اچھے فشنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کی ٹیکنیک اچھی ہے تو زیادہ چانس ہے کہ آپ اچھی فشنگ کر سکتے ہیں اور یہ 80% انگلرز بیچارے ان کی ٹیکنیک اچھی نہیں ہوتی اس لیے وہ ناکامی کا شکار ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میرے انہی 80% دوستوں کے لیے ہے جن کی فشنگ اچھی نہیں ہو پاتی باقی 20% بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بھائی کوئی ہرج نہیں ہے بلکہ اچھا ہے کمنٹس کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں تو جناب آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ بڑی بیسک بیسک چیزیں ڈسکس کریں گے اور فوکس کریں گے کہ جو ہماری تریڈیشنل فشنگ ہے اس کے اوپر فوکس کریں جو آسانی سے ہر کوئی کر سکتا ہے تو جناب سب سے پہلے تو یہ سمجھ دیں کہ فشنگ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے میتھرز ہوتے ہیں جو کہ دنیا بھر میں یوز ہو رہے ہیں جس میں باٹم فشنگ، آرو، ٹالنگ، کاسٹنگ، جیگنگ، پاپنگ یہ سارے میتھرز ہیں جو یوز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سارے میتھرز ہیں لیکن سب سے زیادہ فیمس میتھرز یہ ہی ہیں لیکن جو باٹم فشنگ ہے وہ پوری دنیا میں یوز ہو رہا ہے سب سے زیادہ پرانہ میتھرز ہے ٹرڈیشنل میتھرز ہے وہ سب سے زیادہ ایزی میتھرز ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مشکل میتھرز ہے اگر آپ کو اس کی ٹیکنیک صحیح نہیں آتی تو آپ کامیاب نہیں ہو پاتے تو میتھرز کوئی سا بھی ہو لیکن آپ کے فشنگ اسپورٹ کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر آپ کا فشنگ اسپورٹ اچھا نہیں ہے تو آپ کی فشنگ اچھی نہیں ہوتی اور دیکھیں ہر میتھرز کا فشنگ اسپورٹ ڈیفرینٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ٹرولنگ کرنا چاہتے ہیں سر میں ہی پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اوپن سی میں جانا ہوگا اور اگر آپ جو ہے وہ چھوٹی فش پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو مینگروز میں جائے بھرپور طریقے سے لگتی ہے ٹھیک ہے آپ مینگروز میں جائے کے ٹرولنگ جیگنگ یہ نہیں کر سکتے تو ہر میتھرز کی جو ہے وہ فشنگ اس کے مخصوص پوائنٹ ہوتی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ جو بوٹم فشنگ ہے وہ تقریباً سب ہی جگہ پہ ہو جاتی ہے بوٹم فشنگ جو ہے سب جگہ پہ چل جاتی ہے لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کا مخصوص یہ نہیں کہ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں آپ کو کسی اچھے سپیسیفک پوائنٹ پر کھڑا ہونا ہوتا ہے جہاں پہ مشلی آ رہی ہوتی ہے جہاں پہ مشلی پائی جاتی ہے اب بھئی اس کی کیا بچھانے وہ کیسے پتا چلے تو بھئی دیکھیں دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے تو یہ کہ آپ کرنٹ پرپورٹ جو آپ کی آ رہی ہیں فیس بوک کے پیجیز پر وارسپ گروپس پہ ان کو فالو کریں یہ ہے سب سے زیادہ آسان اور سہل طریقہ دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اگر کئی پہ گئے مثال کے دور پر آپ کے پاس ہینڈ لائن وغیرہ ہے پیشنگ کا سامان ہے آپ نے قدل ہوا گیا پیشنگ کریں تو اس جگہ پہ آپ کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے تو اس کا سمپل طریقہ ہے کہ جہاں پر پتھر ہوگا پانی کے اندر اور یہ جھاڑ وغیرہ ہوگی مثال کے دور فوریسٹ ہوں گے چھوٹے موٹے پلانٹس ہوں گے اس کی وجہ کیا اس کی پیچھے لوجک یہ ہے کہ پتھر ہوگا تو لازمیسی بات ہے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے سی پی وغیرہ ہوگی اور اسی طریقہ پلانٹس کے قریب بھی اور ان چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کو کھانے کے لیے بڑی مچلی نہیں چھوٹی مچلی آتی ہے چھوٹی مچلی کو کھانے کے لیے بڑی مچلی پیچھے سے آتی ہے تو یہ سیمپل سی لوجک ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ پتھریلی جگہ ہے تھوڑا پتھر والا ایری ہے وہاں پہ فشنگ کریں اب بہت سارے انگلیس کہیں گے وہاں تو دور پھس جاتی ہے وہاں دور بھی ہماری اپنی ہی خلطیوں کی وجہ سے پھستی ہے اور بہت سارے انگلیس نکام بھی اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پتھر والی جگہ سے بھاگتے ہیں ریت والی جگہ پہ بھاگتے ہیں تو بھائی پتھر والی جگہ پہ فشنگ کریں گے کامیابی ملنے کے چانسز زیادہ ہے وہ بڑی مشلی ملنے کے چانسز بھی زیادہ ہے اب پتھر والی جگہ پہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دور پھس جاتی ہے کیا کریں مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ استعمال کرتے ہیں زیادہ وزن اگر ہیوی ویٹ یوز کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ پتھروں میں پھسے گا ہیوی ویٹ اس لیے ہی یوز کرتے ہیں کہ وہ کرنٹ زیادہ ہوتا ہے تو دور تو بیٹھتی نہیں ہے تو بھائی دیکھیں سمپل طریقہ آپ جب دور بنائے ایک پٹی وزن لگائیں بیٹھائیں دور نہیں بیٹھتی دوسرا لگائیں تیسرا لگائیں آپ دور کو کوشش کریں کہ وہ بیٹھ یہ ہے لیکن کرنٹ بہت وقت بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کرنٹ اگر زیادہ تیز ہے تو پھر تو آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ دور بیٹھتی نہیں ہے لیکن کرنٹ کیا جو ہے وہ صحیح ہونا بڑا ضروری ہے اب اس کیے کیسے پتا چلے گا تو دیکھیں اس کے بھی جو ہے وہ دو تین طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں کرنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے تو آپ بانگ اور جوار کی ڈیٹ سے چیک کر سکتے ہیں بانگ اور جوار کیا ہے بانگ بسیکلی چاند کی چار تاریخ سے لے کے آٹھ تاریخ تک اور اٹھارہ سے لے کے چوبیس تاریخ تک ہوتا ہے جبکہ جو ہے وہ پچیس سے لے کے چار تاریخ تک اور چاند کی نو تاریخ سے لے کے اٹھارہ تاریخ تک سترہ تاریخ تک ہوتا ہے جوار میں کرنٹ پانی کے جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے تو آپ کی دور نیچے نہیں بیٹھ رہی ہوتی اور بانگ میں جو ہے وہ کرنٹ نہیں ہوتا اس لئے دور نیچے بیٹھتے زیادہ اچھی ہوتی ہے اچھا لیکن بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ جوار کی جو ڈیٹ ہے جو میں نے آپ کو بتا ہی ہے آپ نے نورٹ کر لی ہوگی یہ چینج بھی ہو جاتی ہے مطلب چینج سے مراد یہ ہے کہ جوار ختم ہوگئے بانگ شروع ہونا تھا لیکن نہیں شروع ہوا پھر پیچھے جوار شروع ہوگیا کنٹینیو جلتا رہا کرنٹ زیادہ تیز ہے آپ گئے آپ پوار ہوگے آگئے گئے تو اس کے لئے کیا کریں تو اس کے لئے طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں tightsforfishing.com نام کی ویب سائٹ ہے آپ یہاں پہ جائیں جس مہینے میں جس دن جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ پورے مہینے کا جو ہے وہ حساب کتاب بتا دے گیا ہے کہ کس دن کرنٹ زیادہ ہے کس دن کرنٹ کام ہے کس دن ایوری جے کس دن زیادہ لو ہے تو آپ کو وہاں سے بھی پانی کے کرنٹ کا اندازہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو یہ دیکھنا نہیں آتا تو یہ traditional method جو ہے چاند کی تاریخوں کو use کریں follow کریں انشاءاللہ کامیہ بھی ملے گی لیکن میں انشاءاللہ اس میں ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ اس میں آپ کو میں یہ چیک کرنا بھی سکھا دوں اچھا کرنٹ صحیح ہے تو اب جو دوسری چیز آتی ہے مچھلی کیسے پکڑے بانگ پانی میں بھی چلے گا لیکن پکڑے کیسے نہیں لگ رہی ہوتی ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جاتے بچارے نہیں پکڑ پا رہی ہوتے ہیں مچھلی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چارہ چارہ اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو بھی مچھلی نہیں لگے گی چارہ جو ہے آپ کا اچھا ہونا بہت زیادہ بہت زیادہ ضروری ہے چارہ کا انتخاب کریں جگہ کے حساب سے اور آپ کے ٹارگیٹڈ فش کے حساب سے آپ کے آپ کس جگہ پہ جا رہے ہیں اور کس فش کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ منگروز میں جاتے ہیں اور تو وہاں کے لئے آپ کو جھنگا بوئی گلہ آٹا آٹا آتے وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جاتے ہیں لیکن بیسٹ ہے بوئی جینگا آٹا اور لور زندہ گلہ یہ بہترین ہیں اوپن سی کے اندر مئیہ بانگڑا لور بہترین ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فش کو ان سے ٹارگیٹ کر رہے ہیں بڑی لمبیگ ڈیٹیل ہے اس کے اوپر انشاءاللہ باد میں کبھی اور مزید ڈیٹیل میں وڈیو بنائیں گے فیلال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چارہ جتنا بڑا ہوگا مچھلی اتنی بڑی چارہ جتنا چھوٹا مچھلی اتنی چھوٹی اور اگر چارہ زندہ ہوتا بھائی کیا بات ہے اگر آپ اوپن سی کے اندر فشنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اگر زندہ مئیہ مل رہا ہے یا زندہ بانگڑا مل رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں ریزرلٹ کیا ریزرلٹ آتے ہیں اس کے اوپر اسی طریقے سے اگر آپ منگلوز میں فشنگ کے لئے جاتے ہیں آپ کو زندہ بوئی زندہ گلہ زندہ جھنگا یہ مل دائے آپ اس کے اوپر ریزرلٹ دیکھیں آپ کو آؤٹ کلاس ریزرلٹ ملیں گے آپ کو مزا جائے گا تو زندہ چارہ جو ہے وہ اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کے ریزرلٹ زیادہ آؤٹ کلاس ہوتے ہیں اچھا اس میں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ زندہ چارہ کے لئے دور بھی صحیح بننا ضروری ہے کیونکہ آپ نے دورے صحیح نہیں بنائی آپ کا ٹیکل صحیح نہیں ہے تو بوس آپ کو کامیابی تب بھی نہیں ملے گی ٹیکلز کا صحیح انتخاب کریں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ فشنگ شروع کرتے ہیں آپ فوراں روڈ ریل لینے بڑی مچھلی لگ جائے گی بوس بڑی روڈ ریل لینے سے بڑی مچھلی نہیں لگتی صحیح ٹیکنیک اور صحیح ٹیکل کا بھی صحیح استعمال ہونے سے مچھلی لگتی ہے اگر آپ کاسٹنگ کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کو کاسٹنگ کے حساب سے روڈ ریل لینے ہوگی جگنگ کی روڈ ریل الگ ہوتی ہے ٹرولنگ کے لئے درم ٹرائب ریل ہوتی ہے اس کی روڈ بھی الگ ہوتی ہے ٹیک ہے اسی طرح کیلئے بوٹم فشنگ تو بھائی آپ کسی میں بھی کر سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں میرا پرسنل تجربہ یہ ہے کہ بوٹم فشنگ اگر آپ نئے ہیں اسپیشلی آپ نئے ہیں تو بوٹم فشنگ آپ ہینڈ لائن پر کریں ہینڈ لائن والی بات کسی میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پانی کے کرنٹ کا مچھلی کی بائٹ کا سب چیزوں کا بڑا اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے انگلیوں پر آپ کو محسوس ہوتا ہے اور جب بھی آپ یہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ایک اچھے انگلر بن جاتے ہیں تو بوٹم فشنگ کریں ہینڈ لائن پر کریں یہ میرا مشورہ ہے اور ایک چیز میں آپ کو لائن بنانا بتاتا ہوں بہت سارے لوگوں بچاروں دور بھی باننا نہیں آتی تو دیکھیں سمپل اور آسان دور بنانا آپ کو سکھاتا ہوں دیکھیں آپ نے کرنا یہ کانٹا لے ٹھیک ہے ٹارگیٹڈ فش کے حساب سے دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہر فش کا حساب سے کانٹا الگ ہوتا ہے اور ہر پوائنٹ کے حساب سے کانٹا الگ ہوتا ہے اگر آپ اوپن سی کے اندر ہیں تو آپ کو دس نمبر کا آٹھ نمبر کا کانٹا عمومن یوز ہو رہا ہوتا ہے اور اگر آپ سلوہی وغیرہ پکڑ لیں تو کانٹے کا سائز اور بھی بڑا ہوتا ہے جبکہ آپ منگروز کے اندر چودہ نمبر کا بارہ نمبر کا کانٹا یوز کریں آپ کو انشاءاللہ مچھلی لگے گی لگے گی اچھا تو پھر اس کے اوپر فش کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے انشاءاللہ بڑی لمبی ڈیپیٹ ہے بعد میں ڈسکس کریں گے فیلال میں بتا جاتا ہوں کانٹا لیں اس کو دور کے اند پر سرے پر باندیں ٹھیک ہے باندنے کا طریقہ جو ہے وہ میں یہاں ایکسپلین نہیں کر سکتا ویڈیوز بہت ساری یوٹیوب پر ہیں دیکھ لیں ٹھیک ہے اور کسی اپنے سادھی انگلر سے سیکھ لیں کانٹا باندیں اس کے بعد کانٹے سے لے کے تقلیبن بارہ انچوں پر جو ہے وہ پٹی وزن ایک لیں اور اس کو پریس کر دیں دانتوں سے پلاس سے ہی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر دیں ٹھیک ہے لیکن پریس کرتے ہوئے ایک بات تا خیال لگیں اتنا پریس کریں کہ کانٹا جو ہے بس ٹک جائے اور جب آپ اس کو موف کریں اوپر نیچے تو وہ موف بھی ہو جائے بلکل اتر جام نہ رہے اس کی وجہ کیا ہے جب مچھلی آپ کو لگتی ہے نا زندہ چارہ آپ نے لگایا مچھلی لے کے بھاگ رہی ہے گسر وہ پتھروں میں گسے گی اور اگر آپ نے وزن زیادہ ٹائٹ گیا ہوئے تو فوراں آپ کے دور ٹھول جائے گی لیکن اگر آپ کا ویڈ تھوڑا لوز ہے اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے جب مچھلی لے کے پتھروں میں گسے گی آپ کا ویڈ فسے گا آپ کی ڈور نکلتی رہے گی ڈور ٹوٹے گی یہ بڑی سیمپل اور ایک آسان میں آپ کو لوجک بتا رہا ہوں تو یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور جو میں نے آپ کو یہ ڈور بتائی ہے اس میں آپ اپنی ضرورت کے حساب سے مزید پٹی وزن ایڈ کرتے جا لے جائیں ایڈ کرتے چلائیں جتنا آپ چاہیں ایڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کرنے کے حساب سے لیکن سب سے پہلے ایک اور چیز ضروری ہوتی ہے آپ کی فشنگ کے لیے ہوتا ہے ویڈر اگر آپ کا ویڈر صحیح نہیں ہے تو آپ فشنگ پہ نہیں جائیں ویڈر لازمی چیک کر رہے ہیں ویڈر کیسے چیک کر رہے ہیں اس کے بہت سارے آسان سیمبل طریقات آج کل تو فیس بوک وارس اپ گروپ وغیرہ میں آ جاتا ہے لیکن خربی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چند چیزیں ذہن میں رکھیں اگر زیادہ سردی ہے نہیں جائیں فشنگ میں پانی ٹھنڈا ہوگا مشلی نہیں لگے گی اگر گرمی زیادہ ہے تب بھی نہیں جائیں ایک تو مشلی بھی نہیں لگ ایک لگتے زیادہ سردی اور گرمی میں اور آپ بھی پریشان ہوتے رہتے ہیں آپ سے مشلی بھی آپ کام فشنگ کریں گے خود آپ کو یا سمالیں گے اسی طریقے سے بارش میں بھی نہیں جائیں تیز ہوا میں بھی نہیں جائیں کیونکہ آپ خود بھی پریشان رہیں گے اور فشنگ بھی اچھی نہیں کر پائیں گے تو نارمل موسم کے اندر جائیں آپ فیس بوک گروپ واتس اپ سے نہیں پتا چلتا تو ون فائنڈر ون ڈی اور اس کے علاوہ آپ کا ٹائٹس فور فشنگ ڈاٹ پا میں وہاں پہ جائیں پوری ویدر کی ڈیٹیل آ جاتی ہے اگر نہیں آتا تو مجھے پھر کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ میں ویڈیو بناؤں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو یہ ویڈیو ضرور بتائیں کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب جاتے ہوئے دورشریف ویڈیو میں نے تھوڑی بنائی فرس ٹائم میں نے ایکسپیرمنٹ کرا یہ سیریز چلو کر رہا ہوں آپ کے لئے اگر آپ لوگ اس کو پسند کریں گے تو میں کنٹینیو کروں گا آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو ایکسپیرینس اس کو شیئر کروں گا آپ لوگ کے اپنے ایکسپیرینس کمنٹ میشن شیئر کر سکتے ہیں جاتے ہوئے خیال لگیئے دورشریف پڑھئے گا اللہ حافظ